دیوارے چین کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہیں لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ دیوارے چین چین کے ہمسائے میں بسنے والی ایک ایسی خانہ بدوش سلطنت کے حملوں کے خوف سے بنائی گئی تھی جس کی سربراہی طاقتور شہزادیاں کرتی تھی آج کی ویڈیو میں آپ کو اس سلطنت کے بارے میں بتائیں گے جس کے حملوں سے خوف صدا ہو کر اتنی بڑی گرینڈ وال آف چائنہ بنا دی گئی میں ہوں روبا اروج ناظرین یہ کہانی ہے دو سو قبل از مسیح کی جب گھوڑوں پر سوار ہو کر آنے والے ماہر نشانہ باز چین کی شمالی سرحدوں پر رہنے والے کاشتکاروں کے انتہائی احتیاط سے تیار کی جانے والی فصلوں کو تباہ و برباد کر دیا کرتے تھے چین کے مقامی لوگ ان حملہ آوروں کو ذائقنو یعنی وحشی غلام کہا کرتے تھے اس ٹائٹل کے ذریعے چین کے باشندے دراصل ان خانہ بدوشوں کو کم تر ثابت کرنا چاہتے تھے لیکن حقیقت یہ تھی کہ یہ جو خانہ بدوش تھے اسکری مہارت اور سیاسی تنظیمیں رکھتے تھے اور اپنے چینی ہمسائیوں سے بہت زیادہ بہتر تھے تنظیمی اور اسکری لحاظ سے یہ اتنے منظم اور طاقتور تھے کہ ان کے خوف سے ہی چین کے حکمرانوں نے آخر کار گرینڈ وال آف چائنہ بنانے کے عظم کا اظہار کیا جسے آج دی گریٹ وال آف چائنہ بھی کہا جاتا ہے اس قصے کی ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ زائقنوں کے ماہر جو تیر انداز تھے ان کے پیچھے خانہ بدوش سلطنت کو جوڑ کے رکھنے والی شہزادیاں شامل تھی ان خانہ بدوش شہزادیوں کی اتنی طاقتور جو ہے وہ اسٹری مشہور ہے کہ یہ تنظیمی صلائیت اسکری صلائیت اور ہر لحاظ سے بہترین تھی انہوں نے اپنی کوئی زبان تو ایسی اجاد نہیں کی جو کہ تحریری طور پر تاریخ میں لکھی جاتی لیکن آثار قدیمہ کے ماہرین کہتے ہیں کہ یہ خانہ بدوش قبیلے اپنی قبروں اور دشمنوں کی ہسٹری میں جانے جاتے ہیں ان کی جو تدفین گاہیں ہیں وہاں سے بڑے دلچسپ ثقائق ملتے ہیں خالیہ تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ یہ خانہ بدوش آلہ طبقے کی قبروں میں دفن جو ہمیں مردے ملتے ہیں ان میں زیادہ تر تعداد خواتین کی ہے ان قبروں کا معاینہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ سلطنت کی سب سے مہنگی اور بہترین قبروں میں خواتین دفن ہے تحقیقی ٹیم نے جنیاتی تکنیک کا سہارا لیا اور اس بات کی وسوق کے ساتھ تصدیق بھی ہوئی کہ یہاں پہ حکمرانی خواتین کی ہوتی تھی تو یہ تاریخ ہے زائگنو جو ایک قبیلہ ہے خانہ بدوش قبیلہ ہے جو کہ آج کے موڈرن منگولیا سے روس تک کو کور کرتا ہے سائزدانوں نے یہ مفروضہ بدلا اور ان کا کہنا ہے کہ یہ خانہ بدوش سلطنت ایک وسی علاقے پر قابض تھی اور اس میں ان کی خواتین کا کردار انتہائی اہم تھا جب ہم کسی قدیم سلطنت کی بات کرتے ہیں تو گمان ہوتا ہے کہ بڑے بڑے شہر محلات ہوں گے لیکن یہ خانہ بدوش قبیلہ بہت ڈیفرنٹ تھا ان کی کوئی ایک واضح سلطنت نہیں تھی لیکن یہ پھر بھی بہت ترقی آفتہ تھے چنگیز کان کے زمانے سے ایک ہزار سال قبل جو ہے وہ اس سلطنت کا وجود ملتا ہے جو دور جدید کا جو منگولیا اور روس تک اس کا راج ہوتا تھا جنگجو تھی یہ قوم اور یہاں کے حوالے سے یہ بھی ملتا ہے کہ یہ شہرائے ریشم پر تجارت کیا کرتے تھے رومی شیشہ اور مصری سامان اس تجارت کا حصہ ہوا کرتا تھا معاشرے میں خواتین کا گردار انتہائی اہم تھا اور بڑے عہدوں پر خواتین براجمان ہوتی تھی بڑی سیاست کا حصہ بھی ہوتی تھی ایک طرح سے دیکھا جائے تو ان کی یہ با اختیار خواتین ہی وہ ڈوری تھی جس میں ان کی چلتی پھرتی سلطنت کو پرویا گیا تھا جس میں کوئی مستقل شہر نہیں تھا اور نہ ہی ان کے وجود پر مہر ثبت کرنے کے لیے کوئی شہر بنائے گئے تھے زائنگلوں خواتین کے پاس عالی ہوتے ہوتے تھے اور وہ روایات کی امین ہوتی تھی جو اقتدار کی جنگ کے ساتھ ساتھ شہرائے ریشم کے نیٹ ورک میں ان خواتین کی قبروں میں ایسی چیزوں کی صورت میں ملتی ہے جو ان کی طاقت کو اور رتبے کو ظاہر کرتی ہیں مغربی منگولیا میں ایک قبرستان میں محققین کو ایسے آلے شان مقبریں ملے ہیں جو واضح طور پر خواتین کو عزت بخشنے کے لیے تعمیر کیے گئے تھے تو یہ جو قبیلہ تھا سورج اور چاند والے شاہی نشان سے سجے ان مقبروں میں ہر خاتون کے آس پاس عام مردوں کی سادہ قبریں موجود ہیں ایک قبر میں چھے گھوڑے اور بگی بھی موجود تھی ایک اور قریبی قبرستان میں خواتین کی قبروں میں چینی شیشے ریشمی لباس اور دگر پر آسائش سامان موجود تھا جو کہ ان کی زندگی میں ان کے رتبے کی علامت سمجھا جاتا تھا یہ قبریں احرام کی الٹی شکل میں موجود ہیں جو اوپر سے چکور اور زمین میں نیچے جاتے جاتے تنگ ہوتی جاتی ہیں جب ان قبروں کو کھودا گیا تو یہ الٹے احرام کی مانت تھی جو زمین میں 20 میٹر گہرائی تک جا سکتے تھے ماہرین آسار قدیمہ کو پتھر کے بنے جہرات سے لدی بیلٹس بھی ملی ہیں ان کی قبروں سے جو کہ معاشرے میں آلہ رتبے کی نشاندہ ہی کرتی تھی یہ ایسی نظر آتی ہیں جیسے کرسمنس کا درخت سجایا گیا ہو جب ان قبروں کو کھولا جاتا ہے یہ بیلٹ رتبے کی اہم علامت ہوتے تھے جو روایتی طور پر صرف مردوں کے لیے مقصود سمجھے جاتے ہیں لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ زائنگلو جو تھے اس زمانے میں یہ بیلٹ صرف خواتین کے لیے مقصود تھی اور یقیناً وہ شاہی خاندان سے تھی مردوں کے پاس کوئی ایسی جو ہے وہ گھر سواری تیر اندازی یا ڈیٹیل جو ہے وہ ان کو ٹریبیوٹ کے ساتھ دفنایا نہیں گیا کوئی ایسا آثار نہیں ملا گھر سواری اس قبیلے کی بہت زیادہ خاصیت تھی کیونکہ پہلے زمانے میں تجارت کے لیے بحری جہاز کا مقام حاصل تھا بیسیکلی گھوڑوں کو تو زائنگلو جو ہے وہ گھوڑا پالا کرتے تھے اس کی سواری کے دوران تیر اندازی بھی سیکھتے تھے اور یہ دور تک مار گرانے میں مددگار ثابت ہوتا تھا چین کے جو ہان باشندے تھے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر پاتے تھے یہی وجہ ہے کہ چائنہ نے سٹارٹ میں جب دیوارے چین بنائی تو اس کا کچھ زیادہ فائدہ نہیں ہوا یہ زائنگلو اس کی اردگرد سے آ جائے کرتے تھے اور نقصان پہنچاتے تھے خواتین بھی گھوڑ سوار اور ماہر تیر انداز ہوتی تھی لیکن وہ جنگوں میں شریک ہوتی تھی یا نہیں اس کی کوئی واضحہ جو ہے وہ پروف نہیں ہے گھوڑ سواری کا سامان البتہ قبروں سے ملا ہے اور ماہرین وسوق سے کہتے ہیں کہ یہ خواتین مردوں کے شانہ بشانہ لڑی یا نہیں لیکن وہ ماہر ضرور تھی تیر اندازی میں جنگجو خواتین بھی تھی ان قبائل میں اور ضروری نہیں تھا کہ وہ فوج میں شامل ہوتی لیکن ماہر وہ ضرور تھی گھوڑ سواری میں اور تیر اندازی میں جو اس زمانے میں بہتر زندگی کے لیے بہت زیادہ ضروری تھا جینٹیکلی جب تحقیق کی گئی تو ایک اور دلچسپ بات معلوم ہوئی چین کے قریب اس خانہ بدوش سلطنت کی سرحد پر دفن ان خواتین کی جو جینز ہیں وہ باقی جو زائنگو جو قبیلہ ہے اس سے مختلف ہیں ان کی جنیات جو ہے وہ ایسے شخص سے ملتی ہیں جس کے بارے میں گمان کیا جاتا ہے کہ وہ اس سلطنت کا بادشاہ تھا اور اس کی قبر دوہزار تیرہ میں وستی منگولیا میں دریابت ہوئی تھی تو یہ سب خواتین بیسکلی بادشاہ کی بیٹیاں یا قریبی رشتہ دار تھی جن کو سیاسی اتحاد اور سلطنت کو مضبوط کرنے کے لیے سرخت کے جسردار تھے ان سے بیہا دیا جاتا تھا ان کو دہی علاقوں میں بھیجوا کر اپنا سفیر مقرر کیا جاتا تھا تاکہ ان کا سیاسی اور معاشی اصر رسوق باقی رہے یوں یہ خواتین بادشاہ کے سفیر کے طور پر رہتی تھی اور شاہرائے ریشم پر اہم روابط قائم کرتی تھی یہ رواج بہت دیر تک چلتا رہا اور بعد میں بھی منگول سلطنت نے اس رواج کو فالو کیا اور شادی کے ذریعے اپنی سلطنت کو سٹرونگ بناتے رہے چنگیز خان نے بھی اسی رواج کے تحت اپنی سلطنت کی مضبوطی کے لیے شادی کی حکمت عملی استعمال کی اور منگول ملکائیں جو ہے وہ سیاسی اصر رسوق والی ہوتی تھی کوئی یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ کیونکہ مردوں کی بادشاہت کی جو ہے وہ ایک مثالیں موجود ہیں تو خواتین کو صرف مہرے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہوگا لیکن اگر یہ خواتین صرف مہرا ہوتی تو ان کی تدفین سادہ انداز میں ان کے شہروں کے ساتھ کی جا سکتی تھی لیکن ایسا نہیں ہوا تدفین کے جو نکائش ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا بہت زیادہ طاقتور اتحاد کا یہ حصہ تھی اور پوری سلطنت کو جوڑ کر رکھا ہوا تھا ان خواتین نے ان کو شان و شوکت سے نہایت ازو تو احترام سے دفنایا گیا اور اس کے نشانات ان کی قبروں کے جو نشان ہیں اس سے ملتے ہیں آسار قدیمہ کا ماننا ہے کہ یہ ایک ایسی سلطنت تھی جس میں طاقتور شہزادیوں کی حکومت ہوتی تھی وہ بڑے فیصلے کرتی تھی وہ سلطنت کو جوڑے رکھتی تھی لیکن سب سے دلچسپات یہ ہے کہ ان طاقتور شہزادیوں کے خوف سے The Great Wall of China کی تعمیر ہوئی تھی تاکہ ان کے واروں سے بچا جا سکے